یدی آپ کا دس کنٹل مال بھی ہوتا ہے تو آپ کا ساٹھ ہزار کا ہوتا ہے اور یدی دس ٹن نکل جاتا ہے تو چھے لاکھ کا ہوتا ہے نمسکار کیسے آپ سب آسا کرتا ہوں مست ہوں گے ستمبر کا مہنہ ایک ایسا مہنہ ہے نہ وہ اگیتی کہلاتا ہے اور نہ ہی پچیتی کہلاتا ہے اگر آپ کو سب سے زیادہ اتپادن لینا ہے اگر آپ کو سب سے کم روک اپنی فصل پر چاہیے تو آپ کو ستمبر کے مہنے کا چناؤ کرنا چاہیے کوئی بھی فصل آپ ایٹو جیٹ فصلیں اگر ستمبر کے مہنے میں لگاتے ہیں سبجی ورگی میں تو آپ دیکھیں گے آپ کو اتپادن سب سے زیادہ ملے گا اور بھاو بھی آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے آج اس ویڈیو پر میں آپ کو دو فصلیں ایسی بتاؤں گا جن کے جو بھاو ہیں آپ کو ساٹھ روپے ستر روپے کے جی سے اوپر ہی ملنے والے ہیں جب ان کا اتپادن ہوگا اور کرنٹ کے سمائے پر بھی ان کے جو بھاو ہیں آپ کو پچاس روپے کے جی سے لے گا ساٹھ روپے کے جی تک ہول سیل مارکٹ پر آپ کو مزار پر بھاو ملتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی سورہ کرتے ہیں میں ہورا کے سہو آپ دیکھ رہے ہیں اگر جیون باتیں کسان کی آپ کا اپنا چینل ہے اگر چانکری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جنرور کریں اور چینل پہلی بارے چینل کو سبسکرائب جنرور کریں تو ستمبر کے مہنے میں لگائی جانے والی جو دو فصلیں ہیں ان کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کو لگانے کے پہلے ہمیں کون کون سی تیاریاں کرنے پڑتی ہے کون کون سی ایسے کار کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اتپادن تو اچھا ملے ہماری فصل سست بھی رہے تو چلیے سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ جمین کی تیاری جمین کی تیاری میں جیدی ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو گہری جو تائی اس کی کرنی ہوتی ہے اگر پہلے سے بیٹ بنی ہوئی ہے تو اور اچھی بات ہے آپ کو ملچنگ کرنا انیوار ہے ان فصلوں کے لیے خاص کر جب بھی آپ اچھی اتپادن والی فصلیں چاہیے جیدہ منافع والی فصلیں آپ کو چاہیے تو آپ کو ملچنگ پر انویسٹمنٹ کرنا ہی ہوگا کیونکہ اس سے ہمارے کافی فائدے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو جتائی کرنے کے بعد آپ کو بیٹ نکالنے ہوگی اور بیٹ کم سے کم آپ کو چھے پھٹ رکھنی ہے اگر اس سے زیادہ بھی رکھیں گے دونوں فصلوں کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو فصلے ہیں یہ دونوں فصلے ایسی ہیں بیلورگی فصلے ہیں اور بیلورگی فصلے بھی ایسی فصلے ہیں جو کی ہماری جمین سے جو پورسطت لیتی تو ہیں ہی لیکن ہماری جمین کو نائٹو جن بھی چھوڑ کے جاتی ہیں تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے اور ان کے جو سیڈ ریٹ ہیں بہت ہی کام ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اپنے ملچنگ کر لی چھے پیٹ پر بیٹ بنا دی پلانٹ سے پلانٹ کی جو دوری ہی آپ کو دو فٹ رکھنی ہے اب اس میں بات آتی ہے کہ بیلورگی فصلے بیلورگی فصلے ہم جب بیٹ بنائیں گے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا تو بیلورگی فصلے بیلورگی فصلے بیلورگی فصلے ہم دیکھیں تو ڈی اے پی پچاس کے جی پچیس کے جی کم سے کم اکو پوٹاس لینی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ دس کے جی کم سے کم اپکو کمپنی کی ساگاری کا رکھیں گے اور بوران کی ماترہ بھی ایک کے جی آپ لیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ چاہیں تو ریزینٹ پاوڈر کو لے سکتے ہیں یا کرٹائپ ہیڈے گلورگی جو دانے دار آتا ہے اسے آپ لے سکتے ہیں پانچ کے جی اس کی ماترہ رہتی ہے ان کو سب کو مکس کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے آپ بیٹ پر اس میں ڈال دیں گے اور ایک کچھی بیٹ بنانے کے باجے ہم بیٹ میں اس کو بڑھ دالتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ پکی بیٹ اس کی بنا لیں اور ملچنگ کر دیں اس کے ساتھ میں آپ چاہیں تو سلپر کو اگر پانچ کے جی لیں گے سلپر بنجوڑ جو آتا ہے ہمارا وہ بہت ہی بڑھی رہے گا آپ کا پھنگی سائٹ کے بھی عام کرے گا اور آپ کا سلپر جو ہوتا ہے وہ ایک پرکر کا پھو سے تدوی ہے ٹھیک ہے تو آپ سلپر کی ماتر بھی پانچ کے جی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بیٹ بنانے کے بعد دو پھر آپ کو ہول کرنے ہیں اور ہول کرنے کے بعد آپ کو ڈائریکٹ سیٹ لگانا ہے اس میں نہ ہی آپ کو نرسلی لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ لیں اور اس پر اسٹیکنگی پر بہت ہی انبار ہے تو اسٹیکنگ پر آپ کو پہلی کرنی ہے پہلی فاصل کو یہ دی ہم دیکھیں تو پہلی فاصل ہے دوستو آپ کی بینز بینز وہ فاصل ہے جو کی کم سمائے پر مہیں چالیس سے پینتالیس دنوں میں آپ کی حرمشٹنگ اس کی چالو ہو جاتی ہے اور اس کی سیڈ ریٹ آپ کو بہت ہی کم ملتے ہیں ایک کجی گدام موسکل سے سات سو آٹھ سو روپے کجی آپ کا سیڈ ملتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے لگائیں گے تو آپ یقین مانیے آپ کو کھرچی تو کم آئیں گے ساتھ میں منافع ملنے کی چانس آپ کے بہت جاتے ہیں اگر ہم بینز میں دیکھیں تو تین پرکار کی ورائٹیا ہوتی ہیں پہلی ہوتی یہ لونگ بینز دوسری ہوتی ہماری دیسی سیگمنٹ سوٹ بینز تیسری ہوتی ہے ہماری پھرینج بینز پھرینج بینز جیسے ہم دیسی بھاسا پر پھر راز بھی بولتے ہیں تو یدی ہم لونگ بینز کی بات کریں تو نامدھاری کی نس 620 ورائٹی بہت بڑی ہے آپ کے ایریے پر اور جو ورائٹیاں چلتی ہوں آپ اسے لگا سکتے ہیں اگر ہم اس میں جو دیسی سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جو کی سائز اس کا لگ بھگ 15 سنٹی میٹر ہوتا ہے یدی اسے ہم لگاتے ہیں تو ہماری دیسی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے کافی ہوتی ہے یعنی دیسی بربٹی دیسی بینز کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگیاں بھی اسے کہی جگہ پر بولا جاتا ہے اس کی ڈیمانڈ سب سے جادہ ہوتی ہے تو اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس پر انکر سیٹ کی بہتی بڑی ہے دو ورائٹیاں کون کونسی ہے وہ پہلی ہے دوستوں گومتی انکر سیٹ کی گومتی دوسری ہے کت کی یہ دونوں ورائٹیاں بہت بڑی ہے اگر آپ تیسی سیگمنٹ پہ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پھرینچ بینز پھرینچ بینز میں یہ دی ہم دیکھیں تو بیل برگی میں موری لیڈا سیمنیز کمپنی کی آتی ہے حالانکہ اس کا سیٹ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے یہ گومتی اور آپ کا کت کی سے ٹھیک ہے آپ موری لیڈا کو بھی لگا سکتے ہیں اس میں خاص بات یہی ہے کہ یہ جو ہے ہائیبریڈ سیڈ ہے آپ کا اور بہت ہی اچھا اتپادن دیتا ہے اس کے ڈیمانڈ بھی کافی ہے مارکٹ پر سیمنیز کمپنی جانی مانی کمپنی ہے تو سیڈ اس کا بہت ہی اچھا آتا ہے ورائٹی بہت ہی بڑی ہے اور کافی لمبے سامنے تک اتپادن دیتی ہے چالی سے پینتھالی جنہوں آپ کے پہلی ورائٹی ہے انکور سیڈ کی ڈالی دوسری ہے اے آر ڈی ایل ایک سو تراسی اس کے علاوہ بھی ایک ورائٹی آتی ہے ریتو کے نام سے انکور سیڈ کی تو سیم یہاں آپ کو لگانا ہے ہائیبریڈ میں پہلا سیڈ ہے وہ ہے دوستو آپ کے کون سا سیم میں ڈالی انکور سیڈ کی ڈالی آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا پادن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فلاورنگ بھی بہت اچھی ہے اس میں پروٹنگ بہت ہی بڑیا ہے اور یہ تھوڑی سی وگر ہوتی ہے یعنی کی اس میں جو پتی ہیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں برانچیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں تو اسے سامحالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے آپ اس ٹیکنگ کی پرستہ اچھے سے کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کو اتپادن تو اچھا ملے گا ہی آپ کو اس کے ریٹ بھی بڑیا ملتے ہیں حالانکہ ہم نے یہ اگیتی لگایا ہے لیکن اس کا جو صحیح سمائے ہیں پندرہ گز سے لکر پندرہ سیتم پر تک بہت ہی بڑیا سمائے ہیں ٹھیک ہے اس سیزن کے لئے تو آپ چاہیں تو ڈولی کو بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ریٹو کو بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اے آر ڈیل ایک سو تراشی کو بھی لگا سکتے ہیں انگور سیٹ کی تو آپ سیم کی فسل کو یعنی آپ لگاتے ہیں تو آپ کو کم سے کم بیٹ کی دوری چھے فٹ تو منمم رکھنی ہے اگر آٹھ فٹ سے لے کر دس فٹ بھی رکھیں گے تو بہت ہی بڑیا ہوگا ہم نے یہ ساڑھے پانچ فٹ میں لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی یہ گھنی ہو چکی ہے اس میں چلنے میں اس میں دوائی سپری کرنے میں اس کی تڑائی میں تھوڑی سمجھ جائے ہمیں ہو رہی ہیں اور یہ بہت ہی بگر ورائٹی ہی یعنی کہ اس کا جو برانچے ہیں اس کا جو گھنت ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسے سمالنا تھوڑا سا موسکل ہوتا ہے سیم کے ریٹ کیا آپ دیکھیں گے ابھی کے سامن پر تو آپ کو ساٹھ روپے کیجی ہمارا ہول سیل پر جا رہی ہے یدی آپ کا دس کنٹل مال بھی ہوتا ہے تو آپ کا ساٹھ ہزار کا ہوتا ہے اور یدی دس ٹن نکل جاتا ہے تو چھے لاکھ کا ہوتا ہے یہ سیدھ اصا گڑی تھے آپ کو لیکن سٹیکنگ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ اس کی جو سٹیکنگ ہے سیم کی خاص کر وربیٹی کی آپ کی جو سٹیکنگ ہوتی ہے بینز کی جو سٹیکنگ ہوتی ہے وہ سنگل وانس پر چل جاتی ہے لیکن اس پر آپ کو کیچی میتھرڈ سے ڈوال وانس آپ کو لگانا پڑے گا دوسرا آپ کو اس کی دوری جو ہے آپ کو پریابت رکھنی ہوگی نہیں تو پھر آپ کو چلنے میں کپی سمسیاں ہوتی ہیں کام کرنے میں کپی سمسیاں ہوتی ہیں ہم نے آپ کو جو دو فاصلیں بتائی ہیں بہت ہی بڑھیا فاصل ہے ان کے جو ریٹ ہے مارکٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا کم سے کم بیس روپ آپ کو ملتے ہیں جب یہ نکلے گی دیپا گولی کے سمائے پر اس سمائے پر ساری بیوائی بھی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے ابھی کے سمائے پر لوگ مرچ میں ٹماتر میں بیگن میں ان میں لگے ہوئے ہیں سملا مرچ پر لگے ہوئے ہیں آپ اگر ان چھوٹی فاصلوں کو کم سمائے والی فاصلوں کو لگاتے ہیں کم لگت والی فاصلوں کو لگاتے ہیں اور جیادہ منعپا کما سکتے ہیں تو آپ ان دو فاصلوں میں سے کسی بھی کچھین کریں یا دونوں فاصلوں کو آپ لگائیں ہم جو ہے ابھی بینس لگا رہے ہیں آج ہم نے ایک اکڑ پر بینس لگایا ہوا ہے سیمنیس کمپنی کا مورلیڈا ہم جو فاصل لگاتے ہیں جو ویرائیٹی ہم لگاتے ہیں اسی کو ہم اس چینل پر آپ کو بتا دیں ایسا نہیں ہے کہ سونی سنائی بتائیں آپ کو بتائیں ویڈیو پر آپ کو دو فاصلیں ایسی بتائیں جو کی کم لاکات پر سب سے زیادہ منافع دیتی ہیں سب سے زیادہ بجار پر بھاؤں بھی ہوتی اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں آپ کے کوئی سوال ہو کوئی سو جاؤ تو ہمیں کمنٹ رقص پر لکھ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری ساں تب تک نمسکار جائن جے کسان جائے جوان